السلام علیکم میں یوٹی فیملی ویلکم ٹو میر چینل لرننگ سسٹین تو آج کا جو ہم کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ سی ایس ون ڈیرو ون کا ہے یہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس ہے اگر آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے تو یہ کورس آپ کے لئے بہت آسان ہے اور میں بہت آسان ورڈنگ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس FSC کے بعد بھی BSCS کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ان کے لئے یہ کورس کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کمپیوٹر پہلے سٹڈی نہیں کیا ہوتا تو یہ کورس میں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی تو اس کے لئے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہے اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی مطلب آپ کو question ہوا آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں kindly تاکہ آپ کے کوئی بھی lecture اور کوئی بھی important update اس سبجیکٹ کے related مشنا ہو جیسے quiz assignments اور جی ڈی بھی وغیرہ تاکہ آپ آسانی سے اس سبجیکٹ کو final term پاس آؤٹ کر سکیں تو جیسے کہ ہمارا یہ کورس ہے تو کورس start کرنے سے پہلے میری آپ سب سے request ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ یہ بہت benefit ہونے والا ہے آپ سب کے لیے تو چلے ہم اپنا lecture start کرتے ہیں تو ہمارا lecture ہے what is computer science computer science کیا ہے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ computer science جو ہے discipline کا نام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے یہ topics کیسے build کرنے ہیں scientific foundations میں بتاتا ہے یہ ہمیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ computer science is the جیسے کہ یہاں پہ لکھا بھی ہو ہے computer science is the discipline that seeks to build scientific foundation for such topic یعنی کہ computer science ایک ایسا discipline ہے جو ہمیں scientific foundations میں ان topics کو build کرنا سکھاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ hardware ہو گیا اگر آپ نے ICS کیا ہوئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ hardware کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے hardware جو ہوتا ہے وہ computer کا physical part ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئے اس کو study کرتے ہیں easy way میں آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ hardware وہ part ہے جس کو ہم touch کر سکتے ہیں وہ physical part ہے جیسے کہ keyboard mouse یہ سارے hardware parts میں آتے ہیں جیسے computer hardware is the collection of physical parts جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ physical parts ہوتے ہیں of a computer system this includes the computer cases, monitors, keyboard and mouse یعنی کہ یہ physical parts ہوتے ہیں جن کو ہم touch کر سکتے ہیں اس میں keyboard وغیرہ یہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں تو hardware کے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ collection of physical parts ہوتے ہیں جن کو ہم touch کر سکتے ہیں جیسے کہ monitor, keyboard اور یہ آپ کو short question میں بھی آ سکتا ہے اور آپ کو MCQs میں بھی آ سکتا ہے اس کا difference بھی hardware اور software کا آ سکتا ہے تو جیسے کہ دیکھیں computer software وہ والی چیزیں ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے mobile میں software ہوتے ہیں game بغیرہ یہ ساری چیزیں یہ physical parts نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں computer software also called یعنی کہ جو computer software ہوتا ہے also called software اس کو software بھی کہتے ہیں یہ set of instruction یہ instruction کا یعنی کہ جو instruction ہوتی ہیں ہدایات ہوتی ہیں ان کا sets ہوتا ہے and its documentation that tells a computer what to do اور how to perform a task یعنی کہ یہ وہ instructions ہوتی ہیں وہ ہدایات ہوتی ہیں جو computer کو بتاتی ہیں کہ اس نے کیا perform کرنا ہے اور کیسے perform کرنا ہے اپنا task ٹھیک ہے اب آتا ہے programming اب یعنی کہ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ computer science ایسا discipline ہے جو ہمیں ان کو build کرنا scientific foundation میں سکھاتا ہے تو پہلے نمبر پہ آگئے hardware دوسرے نمبر پہ آگئے software اب آ جاتی ہے programming ٹھیک ہے computer programming is the process of designing and building یعنی کہ جو computer programming ہے وہ process ہے designing کا اور building کا and executable computer program for یعنی کہ آپ آگے CS پڑھیں گے تو آپ کو programming اگر آپ کے بی ایس سی ایس ہے یا مست ہے تو آپ آگے یہ جو پڑھیں گے تو اس کو آپ programming کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ programming ہے کیا تو programming جو ہے وہ design ہے process of design ہے آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ process ہے of designing کا and اور process ہے designing کا ایک ایسا program بنانا جو جس پہ computer specific task کر سکے ٹھیک ہے آپ نے میری wording پہ گوڑ دینا آپ نے صرف concept clear کرنے آگے ہے network network بہت سارے ہوتے ہیں جیسے کے lan b network ہے اگر آپ نے ائی سی ایس پڑھا ہوا ہے تو اگر آپ fse student ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تین طرح کے network ہوتے ہیں lan van وین وین چاہے تو یہ network ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر sorry میں نے نام غلط بول دیا ہو کیونکہ میں جلدی میں lecture record کر رہی ہوں light بھی نہیں ہے اور یہ میں گرمی میں بیٹھ کے بنا رہی آپ سب کے لیے lecture تو پلیز میری اس effort پہ ویڈیو computers ہیں set of computers ہیں جو connect ہوتے ہیں اس purpose کے لیے کہ اپنا جو resource ہے وہ share کر سکے ٹھیک ہے اب آپ آگے پڑھیں گے یہ resource ہے کن طریقوں سے share ہوتا ہے یہ مطلب bluetooth کے ذریعے آگے internet کے ذریعے یہ سارے چیزے اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے computer network آپ نے یاد رکھ ہے network کیا ہے network is a set of computer connected for purpose of sharing resources ٹھیک ہے آگے آئیں graphics پہ تو graphics graphics computer graphics is the discipline of generating image with the aid of computer یعنی کہ graphics programming میں ہی آ جاتی ہے کہ آپ generate کر نا ہوتا ہے image کو یعنی کہ today computer graphic is core technology in digital یعنی کہ video games cell phones میں یہ ساری چیزوں میں آپ کو graphics نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں computer کے through ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو sports میں یہ بتانا چاہا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے graphics کی آپ کو سمجھ آگئے کہ graphics اس میں use ہوتی ہے ویڈیو گیم میں سیل فون میں اور یہ ڈسیپلن ہے جنریٹ کرنے کا images کو computer کے through ٹھیک ہے ریبورٹ کیا ہوتے ہیں ریبورٹ ہمیں پتا ہے کہ ریبورٹ سے کمپیوٹر کے through بنایا جاتا ہے یعنی کہ کمپیوٹر بھی ایک قسم کا ریبورٹ ہے ٹھیک ہے جو automatically ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے actions کو automatically perform کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ریبورٹ کا یہ یاد رکھنا ہے کہ ریبورٹ ایک machine ہے اور یہ کمپیوٹر کے through especially one programmable بھائیا کمپیوٹر ٹھیک ہے یہ جو ہائیلایٹ چیزیں ہیں ان پہ آپ نے توجہ دینی ہے ایک دفعہ آپ نے لیکچر کو سن کے ان ہائیلایٹ چیزوں کو ضرور دیکھ لینا ہے ویڈیو کو لاست تک آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کے سارے کونسپٹ کلیر ہوں آگے ہے دیٹا بیس دیٹا بیس آلسو الیکٹرونک دیٹا بیس اینی کلیکشن آف ڈیٹا اور انفرمیشن دیٹا پیشلی آرگنائز فر ریپی سرچ آرگی بی کمپیوٹر یعنی کہ دیٹا بیس کیا ہے اس کو الیکٹرونک دیٹا بیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ایم سی کیوز کے طور پہ آسکتا ہے پھر اس کا سٹین آپ کو آسکتا ہے کہ ڈی بی ایم سٹین فور تو آپ پتا ہونا چاہیے کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس کا سٹین ہے اگزیکٹ انفرمیشن فور ڈیٹا بیس is ڈی ریزن آف کیوریز کیوریز ہوتے ہیں وہ ریسپونس آف کیوریز ٹھیک ہے ریسپونس کیوریز ہوتے ہیں وہ سوالات جو آپ مطلب کمپیوٹر سے کرتے ہیں یا کمپیوٹر آپ سے کرتا ہے ٹھیک ہے کیوریز کو کہتے ہیں جن سٹوڈنٹس کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں آگے ہے سکیوریٹی سکیوریٹی مطلب وہ چیز ہے جیسے کہ ہم اپنا password لگاتے ہیں کسی بھی چیز پہ کمپیوٹر پہ موبائل پہ وائی فائی password پہ تو سکیوریٹی میں آجاتی ہے ٹھیک ہے سکیوریٹی اور آلسو دوس کنٹرول دیٹ آر پوٹ in پلیس پرو وائیڈ یہ سائز چیز ہی بتائی ہے آپ جی تو یہ algorithm solution ہے ٹھیک ہے یہ algorithm سے لفظ آیا ہے algorithm آپ آگے جا کے اس کی پوری بک پہ ڈیٹیل پڑھیں گے اگر آپ کا بی ایس ایس ہے تو algorithm میں آپ کو یہاں پہ سمپلی بتاتی چلوں کہ algorithm کیا ہوتا ہے یہ steps ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک sequence ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے تو algorithm بیسکلی یہ چیز ہے اگر ہم کوئی ریسیپی بنا رہے ہیں اور اگر ہم اس کے جو steps ہیں ان کو فالو نہیں کرتے تو وہ ریسیپی خراب بنے گی ٹھیک ہے تو algorithm بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ہم نے steps کو فالو کر کے اس کو چلانا ہوتا ہے algorithm algorithm کا مطلب ہوتا ہے کہ ترطیب دینا ہے جیسے algorithm is a set of instruction designed to perform a specific task یعنی algorithm instruction کا set ہے جو design کیا جاتا ہے perform کرنے کے لیے کسی specific task کو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھے سے information process technology کہا جاتا ہے اس کو چلے تھوڑا سا پر ہی لیتے ہیں کہ information process refers to manipulating of designed information by computer and other digital electronic equipment ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ refers کرتا ہے manipulation کرنے کے لیے digital digitalized information کو computer کے ذریعے اور دوسرے digital electronic equipment کے ذریعے ٹھیک ہے ان کو جو بزنس software operating system computer networks وغیرہ میں use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں computer computer science application یہ آپ کو short question میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے یاد کیا کرنا ہے آپ نے صرف اپنے concept clear کر نے ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ کو computer science application کے بارے میں پوچھا ہے کہ computer کہا کہا use ہو رہا ہے تو computer i hope کہ ہر field میں اب use ہو رہا ہے چاہے وہ medical کی field ہے چاہے وہ business کی field ہے چاہے وہ کوئی بھی field ہے تو computer کا جو استعمال ہے وہ دن بہت زیادہ ہوتا جا رہے ٹھیک ہے جیسے telecom banks hospital software development service industry park park army freelancing and many other malls local job market local job market کے بارے میں دیکھیں according to famous job market یعنی کہ یہ بھی وہی ہے کہ job میں بھی use ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے صرف اپنے concept جو ہے مو clear کرنے ہے according to famous job market website in پاکستان most of the jobs are available in computer science for example یعنی کہ اس نے ہمیں figure میں بتایا ہو ہے کہ administrator کی job ہے telemarketing کی job ہے یہ ساری چیزیں اس نے بتایا ہوئے ہیں اور city اور by name صرف یہ اس نے بتایا ہو اس میں concept اور اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے international job marketing کے آپ کمپیوٹر سائنس رکھ کے بی ایس کر کے آپ کے پاس کون سے مواقع ہیں کہ آپ انٹرنیشنل job marketing بھی کر سکتے ہیں تو اس میں یہ آجاتی ہیں کہ آرڈیفیشل انٹیلیجنس این مشین مشین لرننگ ڈیٹا سائنس ویرچول ڈیلائیٹی ٹھیک ہے بیک انڈ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ایمپورٹن چیزیں نہیں ہیں میں صرف آپ کو وہ چیزیں کرواؤں گی جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ایمپورٹن ہوگی تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ قویز آسائیمنٹ اور جی ڈی بی آسائیمنٹ وغیرہ میں یہ آپ کے لئے چینل بہت بینیفیٹ ہونے والا ہے جزاک اللہ ویڈیو کو دیکھنے شکریہ